سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا چیف جسٹس کو پارلمنٹ میں بولانے کا مطالبہ کہتے ہیں انیس سو ستانوے میں جسٹس سجاد علی شاہ نے ریکارڈ مانگا اس وقت سپیکر نے بغیر پوچھے ریکارڈ دے دیا تھا اب ریکارڈ مانگا گیا ہے تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے سپیکر کمیٹی بنائیں چیف جسٹس کو بولا کے پوچھیں ریکارڈ کیوں مانگا سپیکر پرنیز اشرف نے کہا کل ایک کمیٹی تشکیل دیں کام اس کمیٹی کے سپرگ کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کسی صورت سپریم کورٹ کو ریکارڈ نہ دیں ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کسی کو پارلمنٹ فتح کرنے نہیں دیں گے پارلمنٹ میں سپریم کورٹ کے مداخلت کا سلسلہ روکا جائے وزیر دفاع خاجہ آصف کا قومی سمبلی میں اظہار خیال بولے کہ دو آئین ادارے آمنے سامنے آ چکے قرارداد کے ذریعے کمیٹی بنائی جائے آئین پارلمان کی تخلیق ہے اس کے خلاف پرزی کریں گے نہ ہی ہونے دیں گے جسٹس مونیر سے لے کر آج دیکھیں آئین کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ہم دو راہے پر کھڑے ہیں تاریخ بن رہی ہے جب بھی آئین کے خلاف پرزی ہوئی ججوں نے انگوٹھے لکھائے ملکی عدالتوں میں لاکھوں مقدمے زیر التوا ہیں عدلیہ پہلے بھی مقدمات نپٹائے پھر پارلمنٹ سے دستو گرمہ ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے آڈٹ کے لیے نوٹس چاری کر دیا سپریم کورٹ کا دو ہزار دس سے دو ہزار اکیس تک آڈٹ کرنے کا فیصلہ چوئمن پی ایسید نور عالم خان نے ریجسرار سپریم کورٹ کو سولہ مائیک وجلاس میں طلب کر لیا گیا کہا کہ صدر وزیراعظم چیف جاسٹس کی تنخواہ اور مراد کا تقابلی جائزہ پیش کریں اسے جانب کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے صدر کا اختیار قتم کرنے کی ترمیم منظور سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دائر نظرسانی درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کے نقاض سے متعلق آرٹیکلز کوئی ایک ساتھ پڑھا جائے عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے دوبارہ لکھ نہیں سکتی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کریں چار اپرل کے فیصلے پر نظرسانی کی جائے حکومت نے فنڈز دیئے نہ ہی سیکیورٹی پنجاب میں چادہ مئی کو انتخابات کرانا اب ناممکن ہے درخواست روان ہفتے ہی سماد کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ رجسٹرار آفیس کا الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر اعتراض فریقین کی تعداد نامکمل ہونے کی نشان دیں ملک بھر میں انتخابات ایک دن کرانے کا کیس پیچھائی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی تفصیلات سپرم کورٹ کے سامنے پیش کرتی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کب کیا ہوا تحریک انصاف نے متفرق درخواست کے ذریعہ عدالت کو آگاہ کر دیا کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین ادوار ہوئے بات چیت میں ہر ممکن حد تک لچپ دکھائی فواز شادری کا سپرم کورٹ سے نگران وزرعالہ کو کام سے رکنے کا مطالبہ کہا کہ نوے دن سے زیادہ نگران حکومتیں آئین کے خلاف ہیں پی ٹی آئی کی پٹیشن فوری سماد کے لیے مقرر کی جائے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات تک معاملات چلانے کے لیے ایڈمنیسٹریٹر مقرر کیے جائیں حکومت نے چودہ ماہ سے پہلے اسملیہ تحلیل کرنے سے صاف انکار کر دیا مول بھر میں ایک دن انتخابات کرانے پر اتفاق تاریخ پر اختلاف برقرار ذرائع کے مطابق مزید مذاکرات سپرم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرانے کے بعد ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی بجٹ پیش کرنے کے بعد اسملیہ تحلیل کی شرق پر نیم رزمندی ظاہر کی اس حق دار کہتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے فریقین نے لچک دکھائی آئندہ دنوں میں بڑی خبر ہوگی اسلام آباد ہائی گورٹ سے عمران خان کو ایک دن کا ریلی اداروں کے خلاف بیان بازی کا مقدمہ وکیل سلمان زفدر کی جانب سے عبوری زمانت میں چار دن کی تعصی کی درخواست مسترج چیف جسٹس سامر فاروق نے ریمارک سیئے عمران خان کل تک پیش ہوگا ہے تو ٹھیک ورنہ عبوری زمانت منسوخ کر دی جائے گی عدالتوں کا مزاک بنایا ہوا ہے ہائی کورٹ کو سیول کورٹ سمجھ رکھا ہے عدالت نے معاون وکیل کو جھاڑ بھی پیلا دی اسلام آباد سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کے کیس میں بھی عمران خان کو حاضری سے استثناء مل گیا سبات پانچ مائے تک ملتا دی شاکت خانہ مسپطال کے میڈیکل بوٹ کے عمران خان کو مکمل آرام کا مشورہ ذرائع میڈیکل بوٹ کے مطابق آرام نہ کیا تو متاسطہ ٹانگ میں سوجن بھر سکتی ہے سوجن بھرنے سے انفیکشن کا خطرہ ہے انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریشن کیا جائے گا میڈیکل بوٹ نے عمران خان کو غیر معمولی نکلو حرکت کے لیے ویلڈ چیر کے ہدایت کر دی کیا ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہوتے ہوئے آتا ہے مریم نواز کا عمران خان کی زہد کے حوالے سے ٹوٹر پر ردی عمل وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی بھی تنقید کہا بالٹی، ڈبا، ڈسٹ بن کے بعد پیش خدمت ہے شاکت خانم کی جھوٹی ریپورٹ پہلے پلسٹر باندھ لیا پھر بالٹی چڑھا لی ریلی نکالی تو بلکل ٹھیک دس دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے عدالت اور پولیس کے سامنے ناپیش ہونے کے لیے معاینہ سرکاری اسپتال سے ہوتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے زیرے تمام آل پارٹیز کانفرنس فاروق ستار، نیر بخاری، نوید کمر، نیہ افتخار، آفتاب شیرپاو، لیاقت بلوچ اور دگر کی شرکت سابق وزیر آلہ خیبر پختنخواہ امیر حیدر ہوتی نے کہا آل پارٹیز کانفرنس ملک کو درپیش چالنجز کے باعث بلائی گئی خواہش سی کے تحریک انصاف بھی اے پی سی میں شریک ہوئی ملک کی صورتحال کسی سے دھکی چھپی نہیں پورا ملک اس وقت ذہنی عذیت کا شکار ہے ڈپٹی کنڈینر ایمکو ایم فاروق ستار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس بولے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ تنگ اور پریشان ہیں مہنگائی اور معاشی صورتحال نے لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیا عوام پچھتر سالوں سے فیلڈنگ یا بالنگ کر رہے ہیں چند خاندان یا لوگ اس ملک میں صرف بیٹنگ کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ نائن سافی ہو رہی ہے نگرہ وزیراعہ پنجاب بحسن روزا نکوی کی سربراہ کاف لیگ چاندری شجات سے ملاقات گھر پر پولیس ایکشن کے واقعے پر معذرت کر لی زخمی سالک حسین کی خیریت بھی دریافت کی کہا وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعادی عرب میں تھے آج ہی لاہار واپس پہنچے واقعے کی انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سے نگرہ وزیراعہ پنجاب محسن نکوی کی ملاقات امن اومان کی صورت نحال اور بھامی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال وزیراعظم شہباز شریف کا گندم کی بھرپور فصل پر اظہار اتمنان نگرہ وزیراعہ پنجاب نے حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری پر وزیراعظم کو بریف کیا شہباز شریف نے کہا کہ روانسال گندم کی بھرپور فصل کا فائدہ کسانوں تک پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوگے وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے لاہور سے برافتہ قطر لندن پہنچیں گے شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ برطانوی شاہ چارلز سوہم کی تاج پوشی کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے دولت مشترکہ کی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی لندن میں شہباز شریف کی سابق وزیراعظم نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مسلمی قنون کے قائد نواز شریف سے انتخابات سمیت سیاسی معاملات پر مشابرت کریں گے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے بیٹے کے مبینہ آرڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم سپیکر قومی اسمبلی نے اسلم بھوتانی کو خصوصی کمیٹی کا چیرمین مقرر کر دیا شیخ روحیل اسکر برجیس طاہر ناس بلوچ خالد مقسی سمیت دیگر کمیٹی کا حصہ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفکیشن جاری کر دیا کمیٹی تحقیقات کے لیے کسی بھی ادارے کی مدد لے سکے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چرمین جڈیشل کمیشن اور عرقین کے نام خط لکھا کہ سپریم کورٹ کو بلا جباز نامکمل رکھنا آئین اور قانون کے مطابق نہیں تر اپن ہزار مقدمات زیر التوان ہیں جن سے سائلین کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے ججز کی دو خالی آسامیوں پر تاتیلات سے پہلے تقراریاں کی جائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دو نام بھی تجویز کیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، جسٹس احمد علی شیخ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مصرعت حلالی شامل سپریم کورٹ میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف از خود نوٹس پر سمات عدالت نے ہزارہ برادری کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تصدیق کی شرط ختم کر دی یورپ اور آسٹریلیا سے آنے والے ہزارہ برادری کے افراد کو کوئٹا ائرپورٹ پر حراسہ نہ کرنے کا حکم لے دیا عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوچ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بشلی چونتیس پیسیفی یونٹ مہنگی کرتی مارچ کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں سارفین کو دو ارپ نوے کروڑ روپے زیادتی ادا کرنے ہوں کے کراچی کے شہریوں کے لیے بھی بشلی تین روپے ستر پیسے فیونٹ مہنگی سارفین سے پانچ ارب چالیس کروڑ روپے نکالے جائیں گے کراچی میں فلار ملز نے ہر تال کر دی آتھے کا بہران سنگین ہونے کا خطرہ اسوسییشن کے عہدداروں نے کہا کہ سندھ حکومت نے فلار ملز کو گندم کی قریداری سے روک رکھا ہے محکمہ خوراک کی مختلف ازلام قائم چیک پوسٹس گندم کے ٹرک کو کراچی آنے کی اجازت نہیں دے رہی موجود نہیں ان کا مطالبہ تھا کہ صوبے بھر سے گندم خریدنے کی اجازت دی جائے صبح وزیر شرچیل انام میمن کہتے ہیں کہ کسی کو ناجائز ریائت نہیں دے سکتے حکومتی خریداری کا حدف پورا ہونے تک ملز کو گندم خریدنے کی اجازت نہیں دے سکتے خیور پختونخواہ میں فلار ملز اسوسییشن کا پنجاب سے گندم کی سپلائے پر پابندی پر احتجاج خبردار کیا کہ اگر پابندی نہ ہٹائے گئی تو صوبے کی فلار ملز بند کر کے احتجاج کیا جائے گا فلار ملز اسوسییشن کے مطابق پنجاب سے آٹھے کی ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث بشاور میں آٹھے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا صدر اسوسییشن حاجی اقبال کا کہنا ہے کہ پابندی سے صوبے کی ستر فیصد فلار ملز بند ہو گئی پابندی نہ ہٹائے گئی تو ساری فلار ملز بند کر کے احتجاج کریں وفاقی بجٹ نو یا دس جون کو پیش کی جانے کا امکان ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قومی اقتصادی سروے آٹھ جون کو جاری کیا جانے کا امکان ہے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں بلائے جائے گا ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے گیس کا ریائیتی پیکج ختم الینجی پر پابندی حکومت نے درامدی موبائل فانز اور گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گزشتہ سال حکومت نے اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی اکتس مارچ دوہزار تئیس تک نافذ کی تھی مایات ختم ہونے کے بعد بسیط توسیح کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا